اسلام علیکم میرا نام شیف اگزل ہے اور آج میں آپ کے لیے سردیوں کی ایک بہت زبردست ریسپی لے کر آیا ہوں آپ یوں سمجھ لیں کہ سردیوں کا آپ کے لیے گفت لے کر آیا ہوں ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ منٹوں میں بن جائے گی گھنٹوں کا آپ چھوڑے منٹوں میں آپ اس کو بنا سکیں گے اور یقین کریں اتنی مزہدار اور اتنی صحت وقش ریسپی ہوگی نا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ بنا کر اتنی زبردست ریسپی ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا پرفیٹ میجرمنٹ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور آپ سے گزارشیں ہی کروں گا کہ سردیوں کے موسم میں ایک مردبہ اس کو آپ ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا تو پھر بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں زبردست ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے دوستوں میں نے دو قسم کی دال لی ہے ایک ہے مونگ کی دال اور دوسری ہے ارد کی دال جس کو ماشکی دال بھی کہتے ہیں سب سے پہلے دالوں کو ہم نے پیس لینا ہے اس کا پاورڈر بنانا ہے اور بلکل پاورڈر نہیں کرنا ہلکہ ساپنے کو دانے دار پیسنا ہے سب سے پہلے ماشکی دال کو پیس لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشکی دال ہماری پیس چکی ہے ہلکہ سے اس کے اندر دانہ موجود ہے آپ نے تھوڑی سی مشین کو کم چلانا ہے اب اسی گرینڈر جار میں ڈال کے مونگ کی دال کو پیس لیتے ہیں اور مونک کی دال بھی سیم اسی طریقے سے پیسنی ہے یعنی کہ ہلکا سے اس میں دانا ہونا چاہیے اب رکھتے ہیں ایک کڑائی اور اس کے اندر شامل کریں گے آدھا کب گھی کا دیسی گھی لیں گے نیکسٹ لیول کی ریسپی بنے گی جسے گھی تھوڑا سا گرم ہوگا دالیں اٹھا کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے سمپل سی ریسپی ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کوئی سات سے آٹھ منٹ کے اندر یہ دالیں بھن جائیں گی اور دالوں کی بھنائی پہ آپ نے کوئی کمپرمائز نہیں کرنا میڈیم آنچ پر اس کی بھنائی کرنی ہے آنچ تیز نہیں کرنی اور جیسی دوستو دالوں کی بھنائی کمپلیٹ ہوگی نا اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ کے پورے کچن میں آپ کے پورے گھر کے اندر اس کی ایسی خوشبیو پھیلے گی کہ آپ کو ریسپی کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی مزا جائے گا تو یہ دیکھیں دال جیسے جیسے بھن رہی ہے ایک تو تھوڑی سی پتلی بھی ہو گئی ہے دوسرا یہ کہ اس نے ابھی اور کلر اپنا چینج کرنا ہے جیسے کلر اس کا چینج ہوگا اس کے اندر کچھ انپورٹڈ چیزیں ہم شامل کریں گے تو دال دیکھیں دوستو ہماری بھن چکی ہے اور اب اس کے اندر سب سے پہلے میں شامل کروں گا کھویا میں نے ایک لیٹر دودھ کا کھویا بنا لیا تھا ایک لیٹر دودھ کے اندر تقریبا دو سو سوا دو سو گرام کھویا بن جاتا ہے اور کھویا بنانا بہت آسان ہے صرف ایک اس طرح کی کڑائی آپ کو چاہیئے اس کے اندر آپ نے دودھ ڈال کے اس کو پکا لینا ہے جیسے دودھ گاڑا ہوگا گاڑا ہونے کے بعد دودھ ٹھک ہو جاتا ہے تو وہ آپ یوں سمجھ لے کھویا بن جاتا ہے کوئی اور چیز آپ کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ میدہ نہ سوجی نہ چینی کوئی چیزیں ڈال نہیں اور پھیکا کھویا بن جائے گا یہ دوستو گوند کیکر کی تو یہ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں اچھا اس کے اندر ایک ملتا ہے گوند کتیرہ وہ ہوتی ہے موٹی موٹی اس کا استعمال آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ تھنڈی ہوتی ہے تو کھوئے کو گوند کو ساتھ ساتھ بنائی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی میں شامل کر دوں گا اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آج کل سردیوں چل رہی ہیں تو سردیوں کے اندر گوند ہماری جوڑوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے گوند کا استعمال لازمی کیا کریں کیونکہ دوستو یہ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے خاص کر سردیوں کے موسم میں اس طرح کا کوئی حلوہ بنا لیں پنجیری بنا لیں بنا کے آپ اپنے گھر میں رکھ لیں بچوں کو دیں اپنے بڑوں کو دیں یقین کریں آپ کو دعائیں ملیں گی تو تھوڑے سے میں اس کے لیے ڈرائی فوڈ بھی شامل کر دی ہیں آدھا کب اس کے اندر میں چینی کا شامل کر رہا ہوں چینی کی جگہ آپ چاہیں تو شکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو کہ گوڑ سے بنی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میرے پاس ہوتی تو میں ضرور اس کا استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سے اس کو اور پکا لیں گے دیکھیں کھوئے کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بھون لینا ہے یعنی کہ پکا لینا ہے تک اس کو کچھا پندور ہو جائے کھوئے کا کچھا پندور ہوگا آپ اس کو پندرہ بیس دن تک بھی استعمال کر سکیں گے اگر آپ اس کی بنائی میں کوتہ ہی کریں گے یعنی کہ کھوئے ڈالنے کے بعد زیادہ دیر تک اس کو بھونیں گے نہیں پھر آپ اس کو پانچ سے چھ دن تک استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کا خیال رکھیے گا اور جب ساری بنائی کمپلیٹ ہو جائے گی بلکل یہ دانے دار ہو جائے گا چینی میلڈ ہو جائے گی پھر اینڈ میں آپ نے اس کے اندر ہنی شامل کر دینا ہے میں کوئی تین سے چار چمچ کے قریب اس کے اندر ہنی شامل کر رہا ہوں میٹھا دیکھ کے میری کوشش یہی ہوگی کہ اس کے اندر میٹھا تھوڑا سا ہلکا رکھوں تو تھوڑا سا میٹھا کم لگا رہا تھا تو ایک چمچ کے قریب اس کے اندر میں ہنی اور ایڈ کر رہا ہوں اور اب اس کا میں نے چولہ تقریبا بند کر دیا ہے چولہ بند کر کے اور اس کو نکالتا ہوں ایک برطن میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فائنل لک اور آپ دوستو اس کو کسی بھی ایر ٹیٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں سیف کر کے آج کل سردیوں کا موسم ہے تو آپ نے اس کو فریج میں فریزر میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں رکھیں روم ٹمپریچر پر رکھیں جب دل کرتا ہے نکال کے کھائیں یقین کریں آپ کو مزہ آئے گا بس اس ریسپ کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کی بھنائی صحیح طریقے سے کرنی ہے دیکھیں اگر آپ بھنائی صحیح نہیں کریں گے پھر ٹیسٹ نہیں آئے گا پھر آپ نے کمنٹ میں مجھے یہ نہیں کہنا کہ شیف اس میں ٹیسٹ ہمیں نہیں ملا فائدہ مند بھی ہے صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے آپ کو پتہ ہے کہ ارد کی جو دال ہوتی ہیں اس کے اندر لیس بہت زیادہ ہوتی ہے اور ارد کی دال ماش کی دال جوڑوں کے لیے فائدہ مند ہے گوند جوڑوں کے لیے فائدہ مند ہے چار مغز بھی ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے تو اس ریسپی کو سردیوں کے موسم میں ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کیجئے گا لو بجھٹ میں نے ریسپی بنائی ہے زیادہ اس کے اندر کوئی مہنگی چیزوں کا استعمال نہیں کیا تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنے ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ